بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیسٹرینٹس نائن کلاس کی فیزیکس یونٹ نمبر وان اس کا نمیریکل نمبر وان پوائنٹ ٹو دیکھیں جی سٹیٹمنٹ میں کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہاو ڈو یو ہاو ڈو دا پریفکسس مائکرو نینو اینڈ پیکو ریلیٹ ٹو ایچ ایدر اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے وہ ہم سے پوچھ کہہ رہا ہے اسان لفظوں میں بتاتا ہوں آپ کو وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کیا آپ نے بتانا ہے پریفکسس میں مائکرو نینو اور پیکو کا آپس میں تعلق کیا ہے ریلیشن ویڈ پیکو نینو اینڈ مائکرو یا پھر مائکرو کا جو ریلیشن ہے وہ نینو پیکو کے ساتھ آپ نے بتانا ہے تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں جی لکھتے ہیں جی سلوشن سلوشن لکھا اب سب سے پہلے میں ویلیو لکھوں گا مائکرو کی ون مائکرو جو ہے یہ ایکول کس کی ہے یہ ایکول ہے ٹین ریس مائنس سکس کے اسی طرح اس کے بعد نینو نینو کو شو کرتے ہیں ان سے تو یہ ایکول ہے ٹین ریس مائنس نائن کے اور پیکو پیکو جو ہے ون پیکو جو ہے وہ ٹین ریس مائنس دولف اب ہم نے بتانا یہ ہے کہ مائکرو کا جو ریلیشن ہے نینو کے ساتھ اور پیکو کے ساتھ یہ کیا ہے اب ڈی ایسٹورنٹس یاد رکھنا یہ جو نمریکل ہے یہ کچھ لوگوں نے الگ الگ طریقے سے کیا ہوا ہے مجھے نہیں پتا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے ٹھیک ہی ہوگا ہر ایک شخص کا ہر ایک استاد کا اپنا بھی میتھڈ ہوتا ہے میں اس کو ایک الگ طریقے سے کر رہا ہوں امید ہے کہ آپ کو سمجھا جائے گی اب دیکھیں جی ذرا یہاں پہ مائکرو اب یہ دیکھیں ون مائکرو جو ہے وہ ایکول ہے ٹین ریس مائنس سکس کے اب اس کا ریلیشن جو بتانا ہے ہم نے نینو کے ساتھ نینو کے ساتھ بتانا ہے تو ہمارے پاس یہ مائنس سکس ہے تو ہمیں چاہیے اگر ریلیشن کرنا ہے نینو کے ساتھ تو مائنس نائن چاہیے تو اس کے لئے کیا کروں گا یہ دیکھیں ذرا مائکرو وان تھاؤزنٹ وان تھاؤزنٹ ملٹیپلائی ٹین ریس مائنس سکس مائتیمیٹک میں ایک رول ہوتا ہے کہ جو چیز ہم یہاں پہ دیکھیں اگر یہ آپس میں کینسل بھی ہو سکتے ہیں جس چیز کو ہم نے ایڈ کرنا ہے اس کو ہم نے منس بھی کرنا ہے تاکہ ایکویشن کی جو ایکولٹی ہے وہ ایکول رہے تو یہاں پہ ہم نے ملٹیپلائی کیا ہے اور ڈیوائیڈ کیا ہے تو تاکہ اس کی جو آپس میں ایکولٹی ہے وہ قائم رہے تو اب اب میں اس کو ریس میں لکھتا ہوں پاور میں لکھتا ہوں ایکسپننٹ میں لکھتا ہوں ون مائکرو اس ایکول ٹین ریس تھری اور ٹین ریس تھری اور کراس کر دوں گا یعنی کہ ملٹیپلائی کروں گا ٹین ریس منس سکس کے ساتھ اب اب یہاں پہ ایک اور رول بھی ہے کہ جو اب یہ فریکشن جو ہے یہ دیکھیں یہ اوور میں ہے اس کو اوپر لے کے جائیں گے تو یہ منس ہو جائے گا تو میں اس کو اب اوپر لے کے جاتا ہوں مائکرو اس ایکول ٹین ریس تھری اب اس کو اوپر لے کے جائوں گا اس کی جو ایکسپنینشل فارم ہے اس میں منس آ جائے گا پاور میں تو یہ ٹین ریس مائنس تھری کراس ٹین ریس مائنس سکس اب مائکرو اب یہ ایکول آ گیا اب یہ equal کس کے آئے گا یہ دیکھیں ذرا 10 race 3 cross 10 اب یہ ان دونوں کو میں add کرنوں گا minus 3 اور minus 6 تو یہ micro is equal 10 race 3 اب cross 10 race minus 9 جو minus 9 ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ nano کی equal ہے تو یہاں پہ میں لکھ دوں گا اس کی جگہ پہ micro is equal 10 race 3 اور یہاں پہ nano اب یہ micro کا relation ہے وہ ایک تو ہم نے find کر لیا ہے nano کے ساتھ اس کو میں number 1 کا نام دوں گا اب میں micro کا ہی جو relation ہے وہ لکھتا ہوں پیکو کے ساتھ کرتا ہوں پیکو کے ساتھ اب یہاں پہ پھر سے لکھوں گا micro is equal 10 race minus 6 اب پیکو میں ہمارے پاس کیا ہے پیکو میں دیکھ لیں آپ یہاں پہ ہمیں چاہیے minus 12 اس کا relation micro کا پہلے nano کے ساتھ کی ہے اب micro کا کر رہا ہوں پیکو کے ساتھ اور پیکو کی جو one پیکو کی value ہے وہ ہے 10 race minus 12 تو ہمیں یہاں پہ چاہیے minus 12 تو اس کے لئے کیا کروں گا اس کے لئے میں multiply اور divide کروں گا کس کے ساتھ یہ دیکھے درہا 10 لاک اور ریسی کے ساتھ میں اس کو divide کر رہا ہوں 10 لاک اور یہاں پہ لکھ دوں گا 10 race minus 6 اب یہ دیکھے درہ micro is equal 10 race 1 2 3 4 5 6 یہاں پہ 6 لکھا hour میں 10 race 6 لکھا اور multiply یہاں پہ 10 race minus 6 اب پھر سے میں اس کو hour کو اوپر لے کے جاؤں گا یعنی کہ اس کا بٹا ہتم کروں گا تو یہ آجے گا 10 race 6 cross 10 race minus 6 10 race minus 6 اب very simple اب یہاں پہ یہ جو ہے اس کو میں یہاں پہ ایسے لکھ دوں گا 10 race 6 اور multiply یہ 10 race minus 6 اور minus 6 ان دونوں کو میں add کر لوں گا اور یہ کامل لیتے ہوئے minus 6 minus 6 کیونکہ ہمیں چاہیئے کیا ہمیں چاہیئے minus 12 تو اب micro is equal 10 race 6 cross 10 race minus 12 اب ہمارے پاس جو value آگئی ہے micro میں وہ آگئی ہے 10 race 6 اب یہ جو 10 race minus 12 ہے یہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ پی کو کی equal ہے تو یہاں پہ میں لکھ دوں گا پی کو اب اس کا بھی اس کو نام دے دوں گا equation number 2 جو 1 micro ہے وہ 10 race 3 nano کی equal ہے اور یہاں پہ آپ کو سمجھاتا ہوں اس میں کرنا کیا ہے وہ کہہ رہا ہے how do the prefixes micro nano and pico relate to each other وہ کہہ رہا ہے کہ micro nano اور pico prefixes میں relation جو ہے وہ each other ایک دوسرے کے ساتھ بیان کریں تو ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ہم نے relation بیان کرنا ہے micro کا nano اور pico کے ساتھ میں نے پہلے بھی ارز کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے اسے طرح طرح سے کیا ہوا ہے کچھ لوگوں نے کسی طرح سے کیا ہے کسی نے کسی طرح سے کیا ہے میں نے اس کو اس طرح کیا ہے امید ہے کہ آپ کو اس طرح اچھی طرح سے سمجھائے گی اب میں نے micro nano اور pico کی values لکھی اور relation سب سے پہلے micro کا nano کے ساتھ nano میں ہمارے پاس چاہیے minus 9 تو میں نے اس کو multiply کر دیا 1000 کے ساتھ divide بھی کر دیا اور اس کی power کو use کرتے ہوئے یہاں پہ دیکھیں minus 3 آگیا minus 6 آگیا تو minus یہ 9 آگیا تو اس طرح 1 micro جو ہوا وہ 10 raise 3 nano کے equal ہوا اور اسی طرح اگر pico کے ساتھ کریں تو relation micro کا تو میں نے micro لکھا 1 micro کے value لکھی تو micro اب میں نے اس کو 10 lakh سے multiply بھی کیا اور divide بھی کیا اور multiply minus 6 power کے ساتھ 10 کی یہ بھی لکھ دیا ساتھ اب یہ دیکھیں ذرا یہ 6 یہ 6 power 10 کی اب یہاں پہ میں نے اور سے اوپر لکھی گیا تو اس کی power کو change کیا explanation of 1 کو change کرتے ہیں minus کیا sign کو تو یہاں پہ minus 6 اور minus 6 یہ minus 12 لکھا یہ دیکھ لیں تو یہاں پہ minus 12 جو ہے وہ ہمارے پاس pico کی value اور اس کی جگہ میں نے pico لکھا اس طرح جو 1 micro ہے وہ 10 raise 6 pico کی equal آ گیا اب یہ number 1 اور number 2 ان دونوں کو اگر compare کریں تو compare کریں تو یہ دیکھیں 1 micro جو ہے وہ 10 raise 3 nano کی equal بھی ہے اور یہ 10 raise 6 pico کی equal بھی ہے تو اس طرح یہ relation prove ہوا دوام یاد رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ